پنجاب کی بیروکریسی میں بڑے پہمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کئی سیکریٹریز کے تقرر و تبادے کسی کو متبادل محکمہ ملا تو کوئی او ایس دی بنا سیکریٹری اکسائد بابر شفی کو سیکریٹری ٹرانسپورٹ سیکریٹری پروسیکیوشن سید علی مرتضی کو سیکریٹری آپاشی تائیونات کر دیا گیا ایڈیشنل سیکریٹری ویل فیر دانش افضال کو ایڈیشنل سیکریٹری کوارڈینیشن ٹو چیف سیکریٹری تائیونات کیا گیا کمیشنر ایم ڈی دیگر بڑے افسر بھی تبدیل بڑی بڑی پیشیوں کے حوالے سے آج شہر کا اہم ترین دن شہباز شریف کو ریمان مکمل ہونے کے بعد اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا آہد چیما اور فواد حسن فواد بھی اعتصاب عدالت پیش کیے جائیں گے خاجہ برادران کو بھی آج نیاب آفس میں طالب کیا گیا ہے شہباز شریف سے اعتصاب عدالت پیشی سے قبل نیاب لاہور کے سوالات آپ کو معلوم ہے پیراغون کا تعلق خاجہ ساد رفیق سے ہے سوال شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا بیل ڈی سی بورڈ کے کسی میمبر نے آپ کو کاسا ڈیویلپرز اور پیراغون کا تعلق بتایا سوال کسی نے رشوت لی مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیراعلا پنجاب نیاب کی جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمان کی استعداد کی جائے گی نیاب میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی حمزہ شہباز کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں لیگی اراکین اسمبلی کا اہم اجلاس تمام اراکین اپنے ساتھ کارکنان کو لے کر اعتصاب عدالت پہنچیں حمزہ شہباز شریف نے ہدایت کر دی لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ سلمان رفیق اور خاجہ ساد رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکمی بینچ نے نیاب کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا پیراغون سیٹی ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ برادران نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیاب نے آج خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جہور ٹاؤن کا قبضہ مافیا منشا بم ڈی فیوز منشا بم کو پولیس نے سپریم کورٹ احیاتہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا منشا بم گرفتاری دینے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچا تھا سادر ڈویین پولیس منشا بم کو لاہور لانے کے لیے اسلام آباد میں موجود بنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جاویز سلیمی نے انسپیکٹر جنرل پولیس منجاب کا چار سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا امجد جاویز سلیمی سلامی کے چبوترے پر تنہا فارغ ہونے والے آئی جی محمد طاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے روایات سے ہٹ کر اپنے پیش رو کا استقبال کیا نہ ہی تقریب میں شرکت کر محمد طاہر نے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کی اہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منشہ بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زمنی بجٹ ساف پانی میں بارہ عرب روپے کا اضافہ فوڈ آثورٹی کے بجٹ بھی بڑھا دیا لاہور نیوز نے اہم منصوبوں کے لیے مختص رکوم کا خوج لگا لیا سہت کے لیے دو خرب چوراسی عرب اٹھاون کروڑ روپے مختص پنجاب فوڈ آثورٹی کا بجٹ چار عرب تریسٹھ کروڑ روپے سے بڑھا کر سات عرب تینتیس کروڑ روپے کر دیا گیا اسپیشلائزد ہیلپ کے لیے ایک خرب چونتیس عرب تینتیس کروڑ روپے مختص بجٹ اگلے آٹھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا وزیراعہ پنجاب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا پہلا صوبائی بجٹ پارٹی منشور کا آئینہ دار ہوگا پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات نظر آئیں گے حکومتی انصاف کے دعووں کا پول کھل چکا ہے لیگی کارکنان پر تشدد کے بعد الٹا مقدمہ درج کروا دیے گئے اسپطال والے بھی زخمی کارکنان کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی نسبت روڑ آمد زخمی کارکنان کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفت ہوئی منصوبوں کے صرف فیتے نہیں کاٹیں گے عملی کام بھی ہوگا پنجاب کے ہر ظلہ میں صفائی ستھرائی کا بہترین میکنزم لائیں گے کام بولے گا پنجاب میں جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے محکمہ بلدیات کے اکثر شعبوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لائیں گے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی محکمہ بلدیات کے افسران کو خصوصی اجلاس میں ہدایات انسانی خدمت کے ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے قیام پر آج بھی فخر ہے محکمہ میں جو کمی رہ گئی وہ ترجیحی بنیادوں پر پوری کریں گے چودری پرویز علاہی یقین دلاتے ہیں تمام ریسکیو عملہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے گا انسانی خدمت کا یہ مشن کامیابی سے جاری رہے گا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عوامی خدمت کے چودہ سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب نیہاری مرگ چنے سیری پائے جو بنائیں ساف ستھرا بنائیں ورنہ کارروائی کے لیے تیار رہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ہفتہ وار ناشتہ پوائنٹ چیکنگ مہم کا دوسرا روز سات معروف ناشتہ پوائنٹ سیل کر دیئے ملک نیہاری سنم مرگ چنے خبردار ہو شیار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نفاظ لاہور ہائی کوٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے جربانوں کی تفصیلات بھی طلب کرنی زینب کے قاتل مجرم عمران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات آج دن بارہ بجے کوٹ لکپت جیل میں کروائی جائے گی زینب کے والد محمد عمین انساری کا ایک مرتبہ پھر مجرم عمران کو سریعام فانسی دینے کا مطالبہ وزیراعظم اور صادر پاکستان مجرم کو سریعام فانسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں محمد عمین انساری مجرم کو سریعام فانسی دینے کے لیے دائر درخواست سامات کے لیے منظور ہائی کورٹ نے ہوم سیکرٹری سے آج وضاحت طلب کر لی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ لاہو سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاز میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جارہی ہے وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید وزیر سہر دکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ مہم کا افتتح کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور ٹی بی مراکز میں حفاظتی ٹی کے لگانے کا حدف اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد فلس ٹریننگ کالج چونگ میں ٹرافک بارڈنز کے لیے تربیتی پروگرام سی ٹی او ملک لیاقت اور آرچ سو سے زائد بارڈنز کی شرکت معروف اداکار سوہیل احمد بطور مہمان خصوصی تقریب کا حصہ اور دی ٹرافٹ سکول آمی ٹان کی سینئر گلز برانچ میں پروگار تقریب کا انعقاد معروف سکولر کاسم علی شاہ نے طالبہ کو کامیاب زندگی کے گر بتائے